بانی پی ٹو آئی کا سائفر والا معاملہ بالکل غلط اور جھوٹا ڈونلو نے بانی پی ٹو آئی کے الزامات کو مسترد کر دیا بانی پی ٹو آئی کو ہٹانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا پاکستانی صفیر اسد مجید خود تزدیق کر چکے ہیں کہ سازش کا الزام جھوٹ ہے پی ٹو آئی حکومت گرانے کے جھوٹے الزام کی وجہ سے مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا امریکہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے جنوبی ایزیا کے لیے امریکی نائے وزیر خاجہ ڈونل لوکا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں بیان کمرہ سماعت میں موجود چند لوگوں کی نارے بازی سماعت کے دوران شور شرابہ کرنے والوں کو ہال سے باہر نکال دیا گیا پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ملک ہے انتخابی عمل میں مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے امریکہ کی جارم سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا الیکشن سے پہلے انتخاب بدسلوکی اور تشدد کے واقعات بارے ہم فکر مند تھے پاکستان میرشد اور دیشتگردی دونوں محاظوں پر لڑا ہا ہے پاکستانی میرشد کی بہاری پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی سود مند ہے پاکستان سرماکاری کے لیے ایک بہترین جگہ ہے پاکستان معاشر پالسیاں ٹھیک کرے تو امریکہ سے بڑی سرماکاری آئے گی پاکستان کی کامیابی امریکہ کی کامیابی ہے امریکہ کے اندر امریکی شہری کے قتل کی سازش میں بھاٹے حکومت سے وابستہ شخص ملوث تھا ڈونرلو کا کمیٹی میں بیان پوری قوم کوئی بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ جی امریکی امپورٹڈ حکومت ہے امریکی سازش ہے آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچہ ہو گیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور آج آپ ایک سرٹیفائٹ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا اتنا بڑا جھوٹ اتنی بڑی گمراکون کیمپین اتنی منافقت کہ آپ نے پاکستان کے بینل اقوامی سطح پر تعلقات کو نہیں دیکھا سائفر کے معاملے پر امریکہ نے بانی پی ٹوائے کو سرٹیفائٹ جھوٹا قرار دے دیا بانی پی ٹوائے نے پوری قوم سے جھوٹ بول کر امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی اپنی اناکی تسکین اور سیاسی بیانیوں کو فروق دینے کے لیے ریاست کو دعو پر لگایا گیا ایک سازش کے تحت پاکستان کے تشخص کو متاثر کیا گیا ایک جھوٹا بیانیاں بنایا ہم کوئی غلام ہیں لابنگ کر کے کانگریس کمیٹی کی سماعت رکھائی مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کی سیاست اجور پر مبنی ہے ان کی پوری دنیا میں رسوائی ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات ارطا تارر کی نیوز کانفرنس کسی میں حمد ہے تو گرفتار کر کے دکھائیں وزیر اعلیٰ خیبر وفتون خال یمین گنڈاپور نے وفاقی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھمکی دے دی وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں مریم نواز نواز شریف آسل زرداری پر ڈیر ایسمایل خات میں ایف آئر درج ہے ہمیں دھمکیاں دینے سے اشتناب کریں ایسا نہ ہو آپ کے گھر پولس بھیج دیں علی امین گنڈاپور کی گفتگو نو میرے کے مقدمات میں اشتہاری شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے جو وزیرالہ اپنے صبح کے افسران کو انٹے مارنے کے مشورے دے رہا ہے اس کی ذہنی حالت پر ہمیں پہلے ہی شکت تھا ہم آپ کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے آپ کی دھمکیوں پر ترس ہی کھا سکتے ہیں وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دینے کی بجائے اپنے صبح کی عوام کا سوچیں آپ چوری شدہ میں ڈیٹ پر شارٹ ٹرم وزیرالہ ہیں دھمکیاں دیتے ہیں آپ کا لیڈر آج چار مقدمات میں مجرم ثابت ہو چکا ہے گنڈاپور صاحب آپ کی بھی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا علی امین گنڈاپور کے دھمکی آمیز بیان پر ود عمل بس بہت ہو گئے وزیراعظم نے خبردار کر دیا سرحد پار سے دیشتگردی اب برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سرحدیں دیشتگردی کے خیلاف ریڈ لائن ہیں ہمسائے ملکی زمین دیشتگردی کے لیے استعمال ہونا قابلے قبول نہیں برادر فرق ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیشتگردی کے خیلاف کام کرے پاک فالج اور حکومت مل کر دیشتگردی کا خاتمہ کریں گے شہباز شریف کا وفاقی قابلہ کے اجلاس خطاب پاکستان کو نئے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے ہمیں مجبوری کے ساتھ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہوگی ایم ایف نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی شرط رکھی ہے ایلیٹ کرچل کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا چوبیس سو ارب روپے کے محصولات عدالتوں میں ہیں ایف بی آر کو ایک سو فیصر ڈیجلائز کریں گے ملک میں چار سو سے پان سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے وزیراعظم سمیت کبینہ ارکان کا رضا کرانا طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریفی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر خزانہ محمد آرنگزیفی کابینہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاپ لیول معاہدے پر تفصیلی بریفنگ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے ملکی مرشد میں بہتری آئے گی سرماکاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ مطبقے ہے وزیراعظم خزانہ کی گفتگو کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز اہولڈنگ کامپنی تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی مرشد کے لیے اچھی خبر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب سٹاپ لیول معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر ملیں گے وزیراعظم خزانہ کی جارت سے آئی ایم ایف اہداف پر بروقت عمل کیا گیا پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات اور ملکی مرشد کو مستحقم بنانے کیلئے اقدامات کیے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو وورڈ اپریل میں سٹاپ لیول معاہدے کی حتمی منظوری دے گا پاکستان میں رمہ مالی سال کے دوران مہنگائی حدف سے زائد رہنے کی پیش گوئی ہے پاکستان کی مرشد کو تاحال معاشر چیلنجز کا بھی سامنا ہے جس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے امید ہے نئی منتخب حکومت معاشر اہداف پر بربط عمل درامت کرے گی حکومت اغریب طبقات کو بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھانے میں تحفظ دے گی ٹیکس نیٹ سے باہر شبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا آئی ایم ایف ایلامیہ وزیر خزانہ محمد اور انگزیب سے یو اے سفیڈ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر تبادلے خیال یو اے سفیڈ کا دونوں ملکوں میں اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے آزم کا آیادہ وزیر خزانہ نے حکومت کے نشکاری پروگرام کیا یہ نشکاری پر روشنی ڈالی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب سے تل سفیڈ کی بھی ملاقات باہمد انچرسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا مشن خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر آزم شہباز شریف صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسی مریر اجلاس میں خصوصی شرکت کریں گے ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا سابق نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر اور نگران کابینہ بھی اجلاس میں مدو اب عملی اقدامات کرنا ہوگے کسی دیشتگرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی وزیر داخلہ کا دو ٹوک اعلان دیشتگردی کے خلاف جگ میں نیکٹا کو فرنپورٹ پر لڑانے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نفی کی زیر سردارت نیشنل کیونٹر ٹیوریزم ایتھارٹی ہیڈکوارٹر میں اہم اجلاس نیکٹا کی جدید خطور پر تنظیم نوہ کا فیصلہ دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامعے حکمت عملی ترطیب دینے کی ہدایت نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کے احکامات وزیر داخلہ نے آئندہ ہفتے نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا دیشتگردی کے صدب آپ کے لیے ہمارا عظم غیر مزلزل ہے دیشتگردوں کی سرکوبی کے لیے سی ٹی ڈی کا کردار ناقابل فراموش ہے عوام کے جانمال کی حفاظت سے بڑی قومی خدمت نہیں ہو سکتی اسلام کے نام پر انتہا پسندی اور قتل و غارت اقابل مزلمت ہے وزیرالہ پنجاب کی زیرے صدارت انصداد دیشتگردی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اجلاس مریم نواز نے سی ٹی ڈی کی کارکردگی کو سرہا وزیرالہ کا سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹر کا دورہ پاتین آفیسر سے ملاقات کی گروپ فوٹو بھی بنوایا صدر مورکت آسی والی زرداری نے مظاہر نقفی کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی وزارت کانون نے مظاہر نقفی کی برطرفی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا وزارت کانون نے مظاہر نقفی کے اسطیفے کی منظوری کا نوٹفکیشن واپس لے لیا مظاہر نقفی کو سپریم جوڈیشل کیانسل کی رائے کے نتیجے میں برطرف کیا گیا سابق جج کو دس جنوری دوہزار چوبیس سے برطرف کیا گیا نوٹفکیشن تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو ارسال سپریم کورٹ میں ریجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی زمین منتقلی کا کیس ڈی اے جے کی قانونی حیثیت کیا ہے چیف جسٹس کازی فازیسہ کے استفسار ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی دوہزار پانچ میں صدارتی آجر کے تحت قائم ہوئی ڈی اے جے شہدہ کے ورسہ اور جنگ میں زخمیوں کو پلوٹ سیتا ہے وکیل کے دلائل یہ گیم ہم نے بہت بار دیکھی ہے وزارالہ کون ہوتا ہے زمین الارٹ کرنے والا ایسٹ انڈیا کامپنی نے ایسا نہیں کیا جیسا وزارالہ کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارک کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر ثابت وزارالہ آزم کو غدار مان لیں کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے ریلی نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہوگی خدا کا خوف کریں گے کس طرف جا رہے ہیں طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج بربادی ہوئی جسٹس جمال مندوخیل کے نو مئے کے پانچ ملزمان کی درخواست زمالت کیس میں ریمارک پھانا نیو ٹاو میں درج مقدمے میں پانچ ملزمان کی زمالت منظور سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکوشن کی ناکس تفتیش پر سرزنش کر دی ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں کیا سیسیڈی کیمروں سے شناکت ہوئی جسٹس حسن ازہر ریزی کا استفسار حمزہ کیم سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیئے تھے تفتیشی آفیسر کا جواب اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں صرف پولیس کے بیانات ہیں مقدمے میں درشت گردی کی دفاعات کیوں لگائی گئی ہیں آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ درشت گردی ہوتی کیا ہے درشت گردی آرمی پابلک سکول پر شاور اور کوئیٹا کا چہری میں ہوئی تھی جسٹس جمال مندو خیل کے رماغ آرمی چیف جنور آسمری کی سعودی ویلیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات پاک سعودی باہمی تعلقات کو مزید افروغ دینے پر اتفاق ملاقات میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالب بن سلمان کی بھی شرکت سعودی سفیر نفاول مالکی سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر اور دیگر آلہ حکام کی بھی شرکت ملاقات میں سیکیورٹی تاون سمیدل چسپی کے وسیطر امور پر تبادلے خیال شہزادہ محمد بن سلمان نے پاک سعودی تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا سعودی ولی احد کا عظم کا اظہار آرمی شیف نے پاکستان کے لیے حمایت اور گرم جوشی کے جذبات پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا توہین حدالت کیس میں سزا کے خلاف اپیر پر سماد اسلامباد ہائی کورٹ نے ریسی اسلامباد اور دیگر کی سزاو کو عرضی طور پر معتل کر دیا ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچو کو بھی ریلیف مل گیا آئندہ سماد تک سزائے معتل رہیں گی حدالت کا حکم ہمارے آرڈر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ہمارے حکم امتنائی کوئی اسلامباد پولیس دیکھتی بھی نہیں ہم گرفتار اس سے روکتے ہیں تو وہ لازمی گرفتار کر لیتے ہیں جب توہین ادالت کی کارروائی ہوتی ہے تو معافیہ مانگتے ہیں ہم تو آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے ریمار احتجاج اور توڑ پور کے دو مقدمات میں بانی پی ٹو آئی بری شیخ رشید شاہ محمود قریشی پرویس خیردک شیری مزاری فیصل جاوید سمیت گیارہ ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا جو جیشن میجسٹریٹ نے گزشتہ روز بریت کی درخواستوں پر فیصلہ میں حفوظ کیا تھا بانی پی ٹو آئی اور دیگر کے خیلہ پتھانہ بارک اہو میں مقدمات درش تھے حماد عزر تحریک انصاف پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکیٹری کے عہدس سے مصطافی حماد عزر نے اسطیفہ پادی قیادت کو بھیجوا دیا سوچ سمجھ کے بعد عہدس سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے بہت اور کارکون کام کرتا رہوں گا حماد عزر کی گفتگو پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں کے لیے اکیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ساتھ کے کاغذات مسترل جنرل نشست کو پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نکویر تلال چودری کے کاغذات نامزدگی منظور آہد چیمہ مصدق ملک پرویز رشید ناصر بچ اولید اقبال اعجاز منحاز حامد خان سہزاد وسیم کے کاغذات نامزدگی درست قرار ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وزیر خلزانہ محمد آرنگزیب اور مصطفی رمدے کے کاغذات نامزدگی منظور ڈاکٹر یاسمین راشد افائزہ احمد انوش رحمان کے کاغذات بھی درست قرار الیکشن کمیشن نے زلفی بخاری اور سینم جاوید کے کاغذات مسترد کر دیئے حبر پختونخواہ بے بیالیس امیدواروں میں سے تیس کے کاغذات منظور حبر پختونخواہ سے آزم سواتی مراد سعید آصف اقبال کے کاغذات مسترد زلفی بخاری کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدلیہ میں چالنج کرنے کا فیصلہ پویٹا کے علاقے ہرنائے میں افسوسناک واقعہ کانکونے کے دوران ایکوئلے کی کان بیٹ گئی بارہ کانکون جان بہرک ایر ایس کیو ٹیموں نے کان سے آٹھ مزوروں کو باہر فاصل نکال لیا وزیراعظم کا حادث میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار لواحقین سے اظہار تازیت وزیراعظم نے کہا کہ غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں پیراچی میں سمندری ہوایں بہار ہونے کی پیش گوئی گرمی کے شدد میں کمی کا امکان آج سے ملک میں مغربی ہواوں کا سسٹم داخل ہوگا گرگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی بالائی خیبر وقت انخواہ میں ہرکی بارش کا امکان موسیقی